آپ لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ machine learning algorithm ہم نے سیکھ لیے سارا کچھ ہمیں آگیا prediction model بنانے آگے machine learning کے different classification, regression, supervised and supervised learning algorithm ہم نے سیکھ لیے اب ان کو ہم نے present کیسے کرنا ہے اگر ہمیں کوئی task دیتا ہے کہ machine learning algorithm بھائی آپ نے بنا لیا ہے تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے ہے نا بڑی problem اس کا solution آج آپ کو ملنے والا ہے آج سے ہم تھوڑی اگلی پانچ سے سات ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ streamlet یا جتنی بھی دوسری applications کہ python کو use کرتے ہوئے اب dashboard کیسے بنا سکتے ہیں dashboard کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے simply آپ کو میں یہ بتا دوں کہ model آپ نے پیچھے run کر دیا code بنا دیا اور اس کی ایک graphical user interface جیسے آپ facebook پہ کام کرتے ہیں آپ coding تو نہیں نا کرتے facebook کا code پیچھے لکھا ہوا ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ facebook کے اوپر active ہوتا رہا تو آپ تصویر upload کرتے ہیں آپ code لکھ کے نہیں تصویر upload کرتے ہیں آپ صرف drag and drop کرتے ہیں the same thing we will do in our two days talk same facebook والی نہیں لیکن data science کو dashboard کے اندر کیسے لے کے جانا ہے اب بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو گیا سیکھ کے ہم نے ان چیزوں کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے تو میں آپ کو simple سی بات بتا دوں کہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو knowledge ہونا بہتر ہے کہ machine learning algorithm ہوتا کیا ہے جو میں نے بڑی بے بہا ویڈیوز کے اندر آپ کو دے دیا ہوئے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے machine learning کو کیسے سیکھنا ہے تو description کے اندر میں نے machine learning کے چلے کا python کے چلے کا link دیا ہوئے وہاں پہ جا کے آپ دونوں چلے complete کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 40 دن کے اندر یہ دونوں چیزیں کیسے سیکھنا ہے data science plus machine learning اب اوپر میں نے ایک link بھی دیا ہوئے i button کے اندر جب آپ اس پہ click کریں گے اس کے اندر آئے گے کہ machine learning سیکھیں machine learning کی ہم 4 سے 5 گھنڈے گے ویڈیوز کے اندر سارے algorithm بتائیں اب سے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ data science سیکھ چکے ہیں آپ نے machine learning algorithm سیکھ لی ہیں جب آپ machine learning algorithm اور data science کو job کے لیے apply کریں گے تو یہ ویسے ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے 6 مہینے کراتے سیکھتا رہا اور جب لڑائی کی باری گئی تو اگلے بندے نے آگے سے بندوق نگال لی تو کراتے تو گئے بھاڑ میں نا اسی طرح اکیلی coding enough نہیں ہوتی آپ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو اس کا وریعن میں نے یہ بنایا کہ python کی coding اور data science آپ نے سیکھ لی سیکھنے کے بعد جب آپ کہیں پہ جائیں گے apply کریں گے تو آپ کے competition میں جو ہوگا آپ نے 6 مہینے لگا کہ صرف data science data science data science data science سیکھ لی machine learning سیکھ لی لیکن جب آپ جائیں گے نا جب آپ کے competition کی باری آئے گی اگلے بندے نے streamlet یا dashboard نکال کے لی آنے تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیں مجھے comment میں بتائیں کہ آپ کیا کریں گے آیا کہ آپ streamlet سیکھنا چاہتے ہیں آیا آپ flask سیکھنا چاہتے ہیں آیا آپ جو google کا studio ہے وہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم dashboards بنانے سکھائیں گے اب سے onwards جو data science کی جان آن بان سب کچھ ہے کیوں یہ report writing اور report presentation کا طریق ہے اچھے طریقے سے کر لیا اور 20% of the time آپ machine learning algorithm لگاتے ہیں اور اسی کا last page 5% of the time dashboard بنانے میں لگتا ہے اور یہی 5% crucial ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے environmental set up کرنا ہے streamlet کے لیے environment کیسے بناتے ہیں environment کیا ہوتا ہے اور ساری چیزیں کیسے کرنے ہیں تو sit back relax and enjoy this ویڈیو ساتھ ساتھ practice کریں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا تیار ہیں practice کرنے کے لیے مجھے بتا دیا کریں یار میں یہاں پہ کوئی مطلب میں آپ کو کیا کہوں آپ سوچیں خود جب python اتنا ایک اسان الفاظ کے اندر language لکھی ہوئے جو آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہے just imagine کہ ایک غریب گھر کا لڑکا ہے python میری طرح میں بھی ایک غریب گھر سے ہوں غریب گھر کا لڑکا ہے python اور آپ دیکھیں کہ غریب گھر کا لڑکا ہے اور نخرے نہیں کرتا جیسے c++ نخرے کرتی ہے جیسے html نخرے کرتی ہے جیسے c sharp نخرے کرتی ہے بڑی بڑی languages نخرے کرتی ہیں تو python نخرے نہیں کرتا python کو بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں اور بنی بنائی چیزوں بھی یہ کام کرتا ہے تو آپ کو within few minutes آج میں نے web application یا web dashboard بنانا سکھا دینا ہے کیوں پریشان ہوتے ہیں start کریں پھر اور یہاں پہ اب ہم باری باری کام کرنا start کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ بیچ میں نہ میں باتیں کرتا رہوں اور آپ کو سمجھنا ہے یہاں تاکہ آپ کو باتیں clear ہوگی اب آج ہم جس چیز پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے stream later لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے mini konda لکھ کے download کر لینا konda کو ٹھیک ہے konda یا anaconda دونوں میں سے کچھ بھی download کر لینا آپ نے ٹھیک ہے download on windows windows کے اوپر mini konda installer mini konda کر لیں تو بہتر ہے anaconda کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو mini konda کر لینا آپ نے یہاں سے 64 bit یا 32 bit اپنی نکال لیں جو macbook use کرتے ہیں انہوں نے اپنا setup یہاں سے نکال لینا اور جو linux use کرتے ہیں انہوں نے اپنا setup نکال لینا ٹھیک ہے setup نکالنے کے بعد آپ نے install کرنا ہے install کریں گے تو کیسا system آئے گا آپ کے سامنے میں install نہیں کروں گا میں صرف میں نے install کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے anaconda navigator کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے already کیا ہوا ہے کیونکہ جب میں نے python کو install کرنے کا طریقہ بتایا تھا اس کے اندر یہ anaconda navigator میں سب سے پہلے لے کے آیا تھا anaconda navigator کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کو manage کرنے کے لئے helpful رہتی ہیں اس کے اندر آپ graphical user fit interface کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں but today I will show you کہ آپ نے command line کو use کرتے ہوئے کیسے اپنی profile اور اپنی جو data science کی activity ہے اس کو increase کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ سارے software's آ جاتے ہیں ہم vs code یہاں سے launch کر سکتے ہیں اور باقی کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں کچھ نہیں کرنے والا میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا یہاں پہ آکے environment کی ایک option ہے اس کے اندر آپ کو environment مل دیں environment ہوتا ہے ایک کمرہ جیسا ہے کہ اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ہماری zoom meeting میں جب آتے ہیں تو ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں مطلب ایک room بناتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو اس room کے اندر جو جو ہم نے کام کرنا ہے ہم اس کی base بناتے ہیں اور سارا کچھ وہیں پہ لے کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں تو افتاری کے لیے آپ different قسم کا سمان بناتے ہیں کاٹتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اور پھر آپ رکھتے ہیں تو وہ اس environment کے اندر ہے آپ ایک کمرہ ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنے کا system سارا کیا ہوا ہے تو آپ اس کمرے میں صرف نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایک کمرہ ہے جہاں پہ جس کو ہم بیٹھک بولتے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ لوگ آکے بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ enjoy کرتے ہیں اور ایک drawing room ہوتا ہے جس کا different function ہوتا ہے تو ہر room کا different function ہے اور ہر room میں different چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو python کی زبان میں environment کہہ دینا ہے environment ہم میں مجھے یاد آیا میں environmental sciences department میں ہم ایک annual dinner پہ میں وہاں پہ کیا کر رہا تھا anchoring کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے وہاں پہ ایک share بولا تھا آج آپ کو دوبارہ سنا دے تو ہمیں جاتے جاتے mind میں آ گیا کہ نہیں بنانی آتی جن کو assignment بڑے شوق سے رکھ لیتے ہیں وہ environment سمجھے بات کی کہ environmental sciences والوں کو taunt ماری تھے ہم soil science والے تھے کہ جس کو assignment نہیں بنانی آتی وہ environmental sciences رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو share پسند آیا تو comment میں ضرور لکھیں اس سے interactive way میں مجھے پتا چل جاتا ہے آج کی ویڈیو بڑی کمال کی ہونے والی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو یہاں سے بھی start کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ click کرنے کے بعد open terminal کر لیں ٹھیک ہے یہ terminal آ گیا تو جو یہاں base میں ہے سارا کچھ یہ base یہاں پہ start ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں cancel کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ create another environment کر سکتے ہیں میں create کیا اس environment کا نام میں رکھوں گا stream lit یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے anaconda پورا install کی ہے mini conda نہیں کیا ٹھیک ہے anaconda کی ہے stream lit لکھیں گے آپ python کا version کون سا آپ نے استعمال کرنا ہے 3.9 اس میں لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے میں اس میں 3.8 something لکھتا ہوں ٹھیک ہے create کر دیا environment تو یہ دیکھیں یہ automatically یہاں پہ environment create ہو رہا ہے یہاں پہ python install ہو رہا ہے اس environment کا اپنا python ہوگا آپ یہی سمجھ لیں کہ pc کے اندر ایک pc ہم نے کھول لی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کے لئے اب یہ install کرنے میں time لے گا اور جیسے یہ install ہوگا یہ environment ہمارے سامنے اُبھر کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہاں پہ speed up نہیں کروں گا ویڈیو کو میں صرف آپ کے ساتھ باتیں چیتے کروں گا تاکہ آپ کو میں باتوں میں لگا کے رکھوں اور ہم مل کے کام کرتے لیں streamlit سے آج ہم جو کمال کام کرنے لے وہاں پڑھاتا ہوں تو یہ اس کے اندر نا automatically ساری چیزیں آگئی یہ دیکھیں یہ base route میں سارے software ہیں base کو میں click کرتا ہوں تو base والا environment active ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب base کے اندر جتنے بھی software's وہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا time لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر list of environment بڑھی ہے streamlit پہ آپ click کریں گے تو streamlit آ جائے گا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا streamlit کا میں نے environment بنایا base کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے اس پہ میں click کر کے time waste نہیں کرنا جاتا ہم streamlit پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد streamlit جیسے open ہوتا ہے تو ہم ایک تو یہ طریقہ ہے کہ streamlit کو یہاں سے ہم open کر لیتے ہیں میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور open terminal کروں گا تو یہاں پہ streamlit آ گیا ٹھیک ہو گیا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ streamlit آ گیا اب آپ کو میں command line کے طریقے سے بتانے لگا ہوں کہ کونڈا کو environment کو کیسے create کرنا ہے میں یہاں سے streamlit کو delete کرتا ہوں ٹھیک ہے just a minute یہ تھوڑا سا time لیتا ہے اس وجہ سے میں command line tool پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں یہ جتنا کیا کرنا ہے آپ نے command line tool میں جانا ہے یہ یہاں سے delete ہو گیا میں آپ کو دکھا کے پھر میں command line tool کی طرف جانگا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ صحیح بول گا ٹھیک ہے یہاں پہ clear ہو گیا میں آپ اس کو کر دینا بند anaconda navigator کو میں نے کر دیا just a minute وہ یہاں پہ busy ہے اس کو میں minimize کر دیتے تو بعد میں بند کر دیتے ہیں بلکہ ابھی کر دیتے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ جائیے پھر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے anaconda prompt ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے یہ کھل جانے اگر anaconda نہیں آرہا تو یہاں پہ mini conda لکھیں آپ کے پاس پھر بھی آ جائے جنہوں نے mini conda install کیا ٹھیک ہے anaconda اور mini conda میں یہی فرق ہے mini conda ایک چھوٹا سا environment ہے جو میں different قسم کی options دے دیتے ہیں anaconda کے اندر سارے کے سارے software's ہوتے ہیں پورے کے پورے environment ہوتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ فرق ہے تو میں یہاں پہ anaconda prompt open کر لیا اس کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا zoom in کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اب یہاں پہ میں لکھنے والا ہوں دیکھئے گا میں لکھوں گا conda command کا نام ہے conda create میں اس کو کہہ رہا ہوں ایک environment conde hello conde بات سن ایک environment create کر میں تھوڑا سا rude ہو رہا ہوں sorry for that لیکن سمجھانے کے لیے conda ادھر آ بات سن environment create کر minus n وہ کہتا نام کیا رکھنے ہے کونسا نام تو میں آگے کہتا ہوں تو چلی یار تو stream lit رکھ دے اس کا نام کہتا ٹھیک ہے میں نام رکھ دیتا ہوں نام رکھ دیا اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اس کو بھی click کریں گے تو یہاں سے آپ کا environment create ہو جائے گا but the thing is what I am going to tell you here کہ آپ نے ساتھ ہی اس کے python لیکن اس کو کہنا یار دیکھ میری بات سن جا تو رہا ہے وہ ہوتا ہے نا کہ نانچنے آپ لینے جاتے ہیں اس کو کہتا ہے یار نانچنے لینے تو جا رہے آتے ہوئے وہاں سے دہی بھی پکڑنا افتاری کے time اکثر ہوتا ہے کہ یار تم بزار کی طرف جاتا رہے آتے ہوئے یہ بھی لے آنا تو اس کو کہتا ہے یار stream lit کا environment تو بنا رہے ہو اس کے اندر نا python کا 3.8 version بھی install کرتے ہیں میرے بن نہیں یار ٹھیک ہے وہ کہتا ٹھیک ہے یار میں دیکھتا ہوں تو بتا مجھے میں دیکھتا ہوں time ہوا تو تو اس نے کہہ دیا کہ environment directory already exist stream lit کی ہم کہتے ہیں yes اس کو تم create کرو کیونکہ میں نے پہلے بنائی تھی تو ہم نے دوبارہ سے create کیا اس کے اندر یہ ساری packages وغیرہ ہم نے install کیے تو تھوڑا time لگے گا جیسے وہاں پہ python install ہو رہا تھا اب یہاں پہ اس طریقے سے install ہو گیا اب environment بن گیا stream lit کا لیکن یہاں پہ ابھی تک base ہے تو آپ نے اب اسے activate بھی کرنا ہے نا room بنا لیا ہے آپ نے تو room کے اندر جانا کس نے ٹھیک ہے دروازہ کھولنا ہے نا آپ دروازہ کھولتے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر میں کمرے کون کون سے ہیں environment کون کون سے اس کو دیکھنے کے لئے ہم لکھیں گے کونڈا env environment list تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ آپ کے پاس کتنے کمرے ہیں ایک base ہے جو active ہے star کا مطلب active ہے یہ active base والا ہے کہاں پہ اس کی location یہاں پہ ہے ٹھیک ہے user kudenics اور اس کے اندر دوسرا ہے stream lit وہ یہ والا ہے دو environment ہے میرے پاس ابھی صرف تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کونڈے activate کرو کس چیز کو stream lit کو تو وہ کونڈا کہتا ہے اچھا یار stream lit کو active کر دیتا ہوں اگر میں previous command چلا ہوں تو میں اپ arrow key سے previous command دوبارہ چلاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ابھی کتنے environment ابھی بھی دو ہی ہیں لیکن steric وہاں سے نیچے آ گیا تو یہ کونڈا environment کو چلانے کے لئے ہوتا ہے programmers کونڈا environment کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں تو اس کو mind میں رکھئے یہ ہو گیا stream lit active ہو گیا اب ہم نے click کر دیکھا تھا کہ stream lit کے اندر کیا کیا ہے اس environment کے اندر میں نے library نہیں install کی environment کے اندر تو اس کو کونڈا list کرتے ہیں تو سارے سارے packages in list ہو جائیں جو اس کے اندر پیپ بھی پیتھون بھی اسکیو لائٹ بھی سارے ہیں پیپ انسٹال کریں گے تو ہماری انسٹالیشن سے ہی کام کرے گی تو میں پہ سیمپل سٹریم لیٹ کی لائبریری انسٹال کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو کہ آپ نے اگر ایک کام کریں فار ایک ایک سٹاپ پہ میں ایک فولڈر بناتا میں جاتا ہوں سی ڈی ڈیسک ٹاپ جن کا سی ڈی ڈیس ٹاپ نہیں آ رہا تو وہ ڈیس ٹاپ پہ جائیں اس کو کلک کریں یہاں پہ دیکس ٹاپ پہ کلک کریں اور یہاں سے سی ڈی لگا کے اس کا اڈریس جو ہے کہاں گیا شیئرنگ پریویس وڈی یہاں پہ اس کا پات یہ والا آپ نے اس کو کپی کرنے کپی کرنے کے بعد یہاں پہ لکھنے سی ڈی پیسٹ کیا اور اس کے آگے بیک سلیش لگا کے آپ نے لکھنے دینے ڈیسک ٹاپ جن کا ڈیسٹ ٹاپ کام نہیں کرتا اکثر ٹھیک ہے ڈیسٹ ٹاپ پہ چلے کہ میں کہتا ہوں ایک فولڈر بناؤ فولڈر بنالے کے لیے mkdir فولڈر کا نام رکھ دیا streamlit dashboards streamlit dashboards کا صرف tab دباؤں گا automatically fill ہو جائے گا تو ہم اس folder میں چلے گے اب ہم اصل میں جتنا کام کریں گے وہ اس folder کے اندر ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے میں دوبارہ واپس آتا ہوں اس پہ folder کو open کر لیتا ہوں اس کو اس کے اوپر رکھ لیتا ہوں اب دیکھئے requirements اس کا نام رکھا text کا اس کو open کیا notepad کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کر لیں open کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے لائبریریز کے نام لکھنے سارے جو جو لائبریریز ہمیں یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے مطلب کیا numpy ہمیں چاہیے pandas چاہیے c born چاہیے mat plot lib چاہیے پھر ہمیں plotly بھی چاہیے plotly کے بعد ہمیں different قسم کی اور بھی لائبریریز چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہ SQL learn sci kit learn بھی چاہیے ہمیں اور at the end کیونکہ ہم نے start streamlet environment میں کرنا تو streamlet بھی چاہیے نا تو ہم نے streamlet کے ساتھ یہ ساری libraries جو ہیں انہیں install کر لینا میں اس کو save کرتا ہوں یہ ہمارے پاس file آگی requirements کی ہم already اس folder کے اندر ہیں directory کے اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے pip install اس کے آگے ہم streamlet اور something لکھتے تھے تو ہم اس طرح install کر لکھے تھے previously لیکن اب اس وقت ہم نے اس کو کیسے install کرنا ہے میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ pip install لکھنے کے بعد pip install لکھنے کے بعد minus r لکھنا regressive اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ لو تو میں نے requirements re لکھا requirement text وہ پوری کی فائل اٹھا کے میں enter کیا یہ ساری لائبریری خود بخود install ہو نہیں مجھے بار بار ہر لائبری کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے time time آسان کام آسان تو آپ یہ صرف ایک text فائل بناتے جائیں اس کے اندر یہ add کریں اور اور اس کو اس طریقے سے آپ install کر لیں گے آپ کے پاس زیادہ time لگے گا میرے پاس کم لگے گا یا زیادہ لگے گا I don't know لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے آگے کیا کرنے جب یہ ہمارے پاس create ہو جائے سارا install ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے we will work on different things انشاء allah ٹھیک ہو گیا جب تک یہ install ہو رہا ہے آپ comment section میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مزا آرہا ہے آج کے lecture کا یا نہیں آرہا یہ چیزیں میرے لیے بہت important ہوتی ہیں جب بھی آپ بات بتاتے ہیں یہ ابھی یہ ساری چیزیں install ہو رہی ہیں میں تھوڑا سا زوم out کر لیتا ہوں تاکہ awkward نہ لگے آپ کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے جتنی time کو یہ install ہوتی ہیں ہم تب تک اس کے اندر ایک vs code کی file ایک اور بناتے ہیں جب تک وہ install ہوگی تو آپ نے کیا کرنا view پہ جا کے file name extension کو check کر دینا ہے یہ دیکھیں extensions مطلب .py file نہیں نہ آرہا آپ اس پہ click کریں تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ہم نے py file بنائی اس کو open کرتا ہوں vs code کے ساتھ already ٹھیک meanwhile جتنی دیر تک install ہو رہے اور folder بھی میں next top open کر لینا ہے اپنے پاس تاکہ میں سارا کام کروں جتنے دن بھی stream lit کو کرتے رہے یا جتنی ویڈیوز میں بھی کریں test dot py ہمارے پاس آگی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ install ہو رہے ہیں تو جتنی دیر تک یہ install lit کی ویب سائٹ open ہو گی ہے اس کے اندر کیا کیا ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے یہ دیکھئے گا یہ introduction میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ simply اس کو یہاں پہ لکھیں گے اور اس طرح آپ کی web apps بن سٹارٹ ہو جائیں جو آپ لکھتے ہیں وہ google chrome میں open ہو ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بقاعدہ ایک app بنائے کر سکتے ہیں جو کام آپ IP YNB فائل میں ابھی تک کرتے آئے ہیں وہ آپ ویب سائٹ میں دیش بور یعنی انٹر ایکٹیو گراف کے ثرو بھی لوگوں کو دے سکتے ہیں اور اس app کو deploy بھی کر سکتے ہیں cloud پہ اور mobile پہ کے لوگ اس کو utilize کر سکیں that is actually a stream lit thing اب stream lit کے بعد یہاں پہ gallery میں آپ جائیں گے تو gallery کے اندر بہت ساری testing app بنی ہوئی ہے میں 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 سے ایک آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک matrices ki app ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی apps ایسی open ہوا کریں گے اگر آپ یہ stream late پہ کام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا matrix on how often pandas is being downloaded from pypi python main packages repository وہ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ python نے pandas کو install کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ starting date لکھی ہے کہ کب سے آپ کو چاہیے وہ کہتے 2020 کی یکم january سے weekly data ہمیں چاہیے تو weekly data کا یہ graph بن رہے آپ دیکھیں جہاں پہ click کریں گے وہ date بھی آجائی ہر week کی ٹھیک ہے اور اس حساب سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ weekly data اب اس کے بعد compare other packages یہاں پہ keras کے ساتھ compare کرنا تو automatically آپ graph بن جانا ہے کیسا مزے والی بات میں keras کو remove کرتا ہوں تو یہاں پہ automatically update ہو جانا ہے اگر یہاں سے numpy کے ساتھ compare کروں تو یہ pandas orange ہے اور blue numpy ہے تو اس کے ساتھ ہو گیا اب اس کو آپ normalize کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پہ klik کر دیں ٹھیک ہے تو یہ logarithmic scale آگیا یہ دوسرا scale ہے downloads کا یہ logarithmic scale ہے مظل different ہے یہ آپ اس کو اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں بار چارٹ بھی بتا رہا ہے کہ کس نے کتنا زیادہ کیا پروجیک پھر data لیتا کوڈ پیچھے چلا دیا automatically یہ سارا interactive ہو گیا اب آپ نے اکثر یہ کام دیکھا ہوگا جب آپ weather forecasting دیکھتے ہیں یا different قسم کے اور کام دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ خود بنائیں گے تو کتنا مزائے گا یہ ساری install ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں پہ نیچے نیچے رکھ لیتے اب streamlet کے اوپر آپ جتنی apps ہیں ان کو بنانے سے پہلے آپ basics پتا ہونی چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو recommend کیا ہوا ہے پہلے بھی پھر کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ streamlet documentation کو ضرور پڑھیں cloud knowledge using streamlet کیسے use tutorials یہاں میں آگے ہوں جناب کہاں پہ visual studio code کے اندر اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے streamlet ہم نے install کر لی یہاں پہ لکھنا import streamlet as st ٹھیک ہے import کر لی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ 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 error آ رہا کیوں کیونکہ میں python یہاں سے choose کرنا python interpreter کدھر گیا interpreter یہاں پہ اور میں نے یہاں سے streamlet لے کے آئیے جو بھی میں install کرنے دیر یہاں پہ دیکھیں اس کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر یہ لی بری ری مجود ہے یہ ہم نے کر لیا اب اس header یہ لکھا اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں this video is brought to you by baba amara ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو کرتا ہوں میں ctrl s میں نے کر لیا اس save ٹھیک ہے save کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اس terminal پہ جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں stream lit run اور پھر وہ test والی app کا نام test dot pi stream lit run test dot pi صرف اتنا لکھنے کے بعد میں enter کرتا ہوں تو یہ app online ہو جانی ہے ابھی پہلی دفعہ access مانگے گا آپ نے دے دینی تو یہ دیکھیں یہ میں نے app بنائی ہے یہاں پہ آگئی ہے فوراں سے مزا آیا کیا پھر ہے نا مزیدار چیز یہ سامنے آگیا this video is brought to you by baba amar اب اگر یہاں پہ میں لکھوں ساتھ میں st dot text اس کے نیچے sub text اس میں لکھوں کیا آپ کو مزا آ رہا ہے سیکھنے میں یہ ان لوگوں کے لئے صرف میں نے ctrl s کی ہے save کر لئی ہے میں وہاں پہ جاؤں گا google chrome پہ یہاں پہ پوچھ رہا ہوگا کہ source file change ہوگی ہے کیا تم چاہتے اس کو rerun کرنا میں rerun کر دیتا ہوں تو وہ نیچے text آگیا اگر میں دوبارہ یہاں پہ change کروں اب کچھ میں بلوں st dot اب میں بلوں header ایک اور ڈال لیں اس کے اندر میں لکھتا ہوں پتہ نہیں کیا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ctrl s کروں گا آپ دیکھئے گا change کہاں پہ آ رہی ہے یہ دیکھئے گا ctrl s کیا یہ save ہو گیا میں again وہاں پہ جاتا ہوں بار بار rerun کرنے سے always rerun پہ click کر دے آپ نے وہاں سے save کرنا یہاں change ہوتی جانی نہیں یقین آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں ویڈیو کو اس کے code کو ہمارے کو ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا minimize کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ changes ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اور اس کو میں left side پہ stack کر دیتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہاں پہ کام کروں گا یہاں پہ changes ہوں گی بلکہ ہم الٹ ہو گئے اس رائٹ سائیڈ پہ کرتے ہیں اس کو left اور right different کر لیتے میرا left light خراب ہو ہے خیر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر میں آپ کو کہ آپ ان طریقوں کو further اور move کر سکتے ہیں فار اگر ہم نے یہ اتنا بنا لیا اب اگر ہم یہاں پہ ایک file add کرنا چاہیں header کے اندر اور اس کے اندر ایک text کا head لکھیں تو وہ کیسے لکھنا ہے for example یہاں پہ کہ simply ہم ایک data frame لیتے ہیں sorry یہاں پہ data frame لیتے ہیں sns.load اب دیکھیں sns کرنا تو یہاں پہ کرنا کیا کرنا پڑنا import seaborn as sns یہ کرنا پڑنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ data set load کرنا load underscore data set اور اس کے اندر میں پھول کا data لے لیتا ہوں سستے والا یہاں بھی پھول لکھ دیا iris iris کا data set لے دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد میں اس کو control s کرتا ہوں تو یہاں پہ کوئی change نہیں آئی run ہوا لیکن یہاں پہ change کوئی نہیں آئی اس کی reason ہم نے صرف data set لیا اس کو کیا تو کچھ نہیں ہے تو data set کو show کروان ہے st write لکھنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا df dot head let's see کیا ہوتا ہے ہاں جی مزا رہے یہ سارا head وہاں پہ already print ہو گیا آپ کی app کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ print ہو گیا اب اگر آپ لوگ کی app کا یہاں سے link آپ سے بند ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ control دبا کے یہ جو ہے link اسے copy کریں یا یہ والا link copy کرنے کے بعد اس پہ جائیں یہاں پہ paste کریں enter کریں تو آپ کے پاس یہ دوبارہ سے آ جائے گا ٹھیک ہے جن لوگوں کا accidentally بند ہو جاتے لیکن command prompt بند کرنا sd dot write آگیا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ 5 values آئی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ 5 نہ آئیں 10 آئیں ٹھیک ہے میں control s کر دیتا ہوں nothing else control s کرنا automatically یہاں پہ values update ہو جانی always rerun کر دیتے values update ہوگئی 10 آگی values ٹھیک ہو گیا دیکھیں species sepul land petal سارا کچھ اگر میں یہاں پہ df head کی ہے اس کی بجائے میں یہاں پہ double وہ لگا کے میں یہاں پہ کروں species کوم اور دوسری کروں sepul alien gth وہ سارے rules جو ہم نے already python میں دیکھے ہوئے let's see کو change آتی ہے نہ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں آگئی species petal length بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک اچھا data frame میرے پاس لگے بجائے اس کے چھوٹا چھوٹا different قسم کا ہمارے پاس petal length اس کو میں control s کرتا ہوں save کیا یہاں پہ petal length بھی آگئی یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہو گا کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں دونوں کو تھوڑا سا different انداز میں لے کے چلوں گا ٹھیک ہے وہ کون سا different انداز ہے وہ یہ ہے جناب اب آپ دیکھیں یہاں تک ہم نے کر لیا اگر میں یہاں پہ آپ کو اس کا bar plot بنا کے دکھانا چاہوں تو st dot bar chart ٹھیک ہے bar chart کے بعد اس کے اندر میں df لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے df لکھ لکھنے کے بعد ctrl s کریں تو یہ آپ کے پاس bar chart بننا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا بولا could not convert setosa with type string try to convert to double conversion failed for column value and jupiter something ایک کونسی value کا comment section میں لکھے گا time stamp کے ساتھ continuous value کا bar chart صرف continuous value کا بنتا آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ لکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس میں سے 1 2 3 کریں let's see اس کا بنتا ہے کچھ نہیں بنا 1 2 3 2 یہ کرتے ابھی بھی کچھ نہیں بنا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو z undo کروں تو آپ دیکھئے گا سیپل length کا بن رہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے bar chart بنا سکتے ہیں میں اس کی detail میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا why lock functions use کر کے آپ یہ chart پھر ہم اوپر چیز ہی یہاں پہ copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پہ کر دی ہم نے paste ٹھیک ہے یہ نیچے line chart آگیا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو zoom in zoom out بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر point لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ساری چیزیں شو ہوتی ہیں صحیح ہو گیا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس طرح بنا لی اسے کر دینا بند جب close کرنا ہے یہاں پہ آکے اس کو c کر دینا ہے c c سے نہیں ہو رہا c c d ایک منٹ یہاں پہ کوئی مسئلہ آگیا traceback traceback error کوئی مسئلہ آیا ہوا i think so escape c c c c c c c اس کو پھر kill کرتے ہیں یہاں سے and then again ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں دوبارہ سے میں نے اس اپن کیا تو یہاں پہ base سے start ہو گیا لیکن آپ اس کو ایک اور طریقے سے run کر سکتے ہیں جو بڑا آسان ہے terminal پہ جائیں new terminal پہ کلک کریں یہ already وہاں پہ موجود ہوگا جہاں پہ آپ نے folder کو open کیا ہوا ہے تو you don't need to go into command prompt اب یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں streamlet run test dot by logic اب یہ error کیا آرہی ہے name of command let function یہ power open نہیں تھا کرنا terminal یہاں سے ہم نے command prompt کرنا open یہاں پہ لکھتے ہیں streamlet run اس کے آگے لگنے test dot by ٹھیک ہے آپ نے command prompt open کرنا آپ نے وہ نہیں open کرنا جو دوسرا تھا تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ same vs code کے اندر open کر کے کام کر سکتے ہیں اس کو آپ minimize کر دیں ٹھیک ہے cancel نہ کیجئے وہ بند ہو جائے گا minimize کر دیں تو یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کی app یہاں پہ update ہوتی جائے جائے صحیح ہو گیا یہ اب ہم نے head کی ہے اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کے اچھے طریقے سے ایک synchronized way کے اندر اس کو آپ نے کیسے لے کے جانے ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں iris stream lit ml algor algorithm میں یہ لکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے google زیادہ پسند ہے bing نہیں اتنا پسند ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے source code دی ہوئے یہ geeks میں آگے میں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم پورا code copy کریں گے and then we will try to utilize that code in stream lit اس کے کیا فائدہ ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایڈیپٹ کیسے کرنا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ نے نیا code ہی لکھ نیا code لکھ also adapt لیکن اس کے لئے basics کی ضرورت ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہے اس کو کرنا پڑے گا بند ctrl c میں نے دبایا یہ بند ہو گیا stop ہو گیا اب یہ پہ streamlit dot run تو ہم نے کرنا ہے لیکن iris dot py iris dot py تو اس کو time لگے کوئی code بڑھا کر کے فورا یہ run ہو جائے تو میں نے code وہ ویب سائٹ سے لیا یہ کی ہو گیا classifier نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس میں سے کوئی file miss ہے میں دوبارہ دیکھتا ہوں اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھا یہ open classifier pickle pickle in let's see کہ یہ کیا ہے loading in the model to predict on the data pickle dot load صحیح ہو گئے یہ classifier ہے ہم اس کو نہیں use کر تے میں آپ کو بقاعدہ s learn کا use کر دکھاتا ہوں یہاں پہ تھا s learn کا بھی تو آپ code adapt کر سکتے ہیں یہ بھلا تھا یہاں پہ جا کے تو یہ سارے کام آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا full code یہاں نہیں دیا ہوا i think so نہیں دیا ہوا step one step two step three okay یہاں پہ یہ دیا ہو ہے یہاں سے میں اسے copy کرتا ہوں یہ آپ کو بنانا بھی سکھوں گا ساری کے ساری میں صرف آپ کو exemplary دکھا رہا ہوں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک یہاں پہ لکھا copy کر لیا ٹھیک ہے اب دوبارہ جاتا ہوں اب یہاں پہ دوسرا copy کیا اچھا اس کا کیا ہے اس کو save کرتے ہیں پہلے save کرتے ساتھ ہی یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں جا کنٹرول سی کیا اسے اس کو بند کرتے ہیں ٹرمینل میں جانے کے بعد یہاں پہ آ کے ہم نے کمانڈ پرومٹ اوپن کیا گیا اب یہاں پہ ہم پرانی کمانڈ یوز کریں گے کون سی تھی پرانی کمانڈ stream lit stream lit run iris dot py اس کو میں نے run کیا اور جتنی app ابھی تک بنی ہے یہ کھل کے میرے سامنے آجائے گی ابھی یہ میرے سامنے آگی اب اور ابھی بھی اس کے اندر کوئی problem چل رہی ہے ایک منٹ let me fix this مسئلہ کہاں پہ ہے no such file knn classify dot p ال اچھا انہوں نے already classified ڈالے ہوئے کہ آپ کو train نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے یہ والے ہم اس کو open کرنا پڑے گا pill library کے ساتھ وہ میرے پاس install نہیں ہے خیر آپ اس طریقے سے بڑے different قسم کے codes ہیں انہیں adapt کر سکتے ہیں ایک یہاں پہ اور ایک data professor ہے اس کا let me see اس کا ایک code ہے میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی meanwhile practice کریں اب ہی یہی پہ کہ آپ نے کس طریقے سے stream lit کے code کو لے کے آنا ہے یہاں پہ اس کی reason یہ ہے کہ میں آپ time دے رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ بھی میرے ساتھ اس پہ کام کریں بجائے اس کے کہ آپ بعد میں دیکھتے رہے کہ ہم نے اس پہ کچھ کام کرنا یا نہیں کرنا نہیں کر رہے آپ کام میں دیکھ رہا ہوں یہ غلط بات ہے stream lit کے documentation کے اندر جا کے آپ کام کریں تاکہ آپ پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ دیکھتے رہے نہیں کرنا تو مجھے code مل گیا میں یہاں پہ paste کرتا ہوں اس کو s کیا s کرنے کے بعد let's see کہ وہاں پہ change آیا اگر نہیں آیا ہوا تو اسے میں بند کرتا ہوں یہاں پہ اس کو بند کرتا ہوں terminal دوبارہ چلاتا ہوں چلانے کے بعد یہ پچھلے دونوں بند کر کے terminal چلانے کے بعد یہاں سے میں command prompt لیتا ہوں command prompt چاہیے اگر نہیں کام کی تو i will fix it and then come back to you کرے گئی اب تو امید پہ دنیا بستی ہے یہ نے بس گئی امید پہ دنیا ٹھیک ہو گیا ہم نے یہاں پہ simple iris flower app بنائی جس میں ہم نے predict کرتی iris کی flower type based on یہ چار parameter جو ہم نے پہلے دیکھے length width petal length and petal width sepal length sepal width petal length petal width ان کی base پہ یہ predict کرتے plant کون سا ہے classifier machine learning algorithm اگر اس کے code کو دیکھیں یہ code میرا نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں تو یہ ہم نے random forest classifier استعمال کی اور random forest پوٹ کیسے آپ نے define کر اس کو predict کر نے ہے اب دیکھیں آپ کہ یہاں پہ ستو سا virgin اور versicular ہے میں یہاں sepal length کو change کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ header footer اور ساری series دیتا پھر ہوں data کی x test data نہیں میں دوں گا میں یہاں slider move کروں گا اور اور یہ पैटल لین इसको move करूंगा सतोसा 1 versicular 2 virgin 0 पे अगर ز्यादा probability हो मतलब ز्यादा percentage हो तो 0 कह देगा सतोसा वरना versicular वरना versin का अब यहाँ 65% based on these 4 parameters versicular के साथ match कर रह अगर मैं इसको कम करूं तो आप देखिएगा क्या change आती है यह सतोसा कह देता है 51% सतोसा के साथ मैच कर रहा 49% आप कर रहा यह versicular के साथ match तो यह classify होता है कि based on different input parameters यह output predict कर रहा है और साथ में 3 किसम की output बता रहा है कि मैं ने क्यू select कि random forest classifier होता है उपर से एक tree होता है और उसकी nodes होते है फिर उसके आगे जाता है फिर दूसरा रहेंगे बाद में हम इसको चलाना सीखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में मुझे पता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी है लेकिन आप लोग के लिए बहुत अच्छी रही होगी बीच मैं ने साइलेंट कितनी देर रहा ये मुझे जरूर टेक्स करके टेली ग्राम पर बताएं वरना मुझे लगे लगेगा कि आप मेरे से नही पढ़ड़ रही इसे के साथ ही आपने जाना के बहुत जरूरत है आप वरकिंग रिली हाड टू ठीच ये स्ट्रेम लेट विद मेशी लर्निंग अलगरित्म टेक केर एंड अल्ला आने के आप